دوستو جنوروں پہ صدیوں سے ہونے والی ریسرچ اور سائنٹیفک سٹیڈیز کے باوجود آج بھی کئی جنور ہمیں اپنی حرکتوں اور انوکھے روائیوں سے حیرانی میں ڈال دیتے ہیں اور ایسی ہزاروں ویڈیوز انٹرنیٹ پہ دیکھی جا سکتی ہیں جن کے اندر جنوروں کے نرالے انداز دیکھے جا سکتے ہیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جنوروں کی کچھ عجیب و غریب حرکتیں دکھاتے ہیں مگر اس سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر سیون لیزرڈ دوستو آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ مونیٹر لیزرڈ آج کے دور میں سائز کی وجہ سے سب سے بڑی لیزرڈ مانی جاتی ہے لیکن یہ لیزرڈ کئی بار اکاب جیسے شکاری پرندوں کا شکار بن جائے کرتے ہیں لیکن آپ کو ٹیکساس کے جنگلات میں ریکارڈ ہوئی یہ ویڈیو حیرانی میں ڈال دے گی جس میں ایک شکاری اکاب بڑے مزے سے ایک مونیٹر لیزرڈ کے اوپر سواری کر رہا ہے اور اکاب کو دیکھ کر بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور جیسے یہ مونیٹر لیزرڈ اکاب کو روڈ کروس کرواتی ہے بلکل ویسے ہی یہ اکاب اسے اپنا کھانا بنا لیتا ہے دوستو آپ یہ تو جانتے ہوں گے کہ ہمارے اباؤ آئیداد چمپینزیز کو مانا جاتا ہے اور سائنس کے مطابق یہ ہمارے دور کے رشتے دار بھی لگتے ہیں اور اگر آج کی سائنٹیفک سٹڈیز کی بات کی جائے تو یہ جانور انسانوں سے صرف 6.4 فیصد ہی مختلف نظر آتے ہیں اور یہ انسانوں کے اتنا قریب کیوں ہیں یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جیسے انسان ہزاروں سالوں سے دوسرے علاقوں میں رہنے والے انسانوں سے لڑتے آ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکل ویسے ہی یہ چمپینزی بھی دوسری نسل کے بندروں کا شکار صرف اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو کھا لیا جائے بلکہ یہ ان کی نسل ختم کرنے کے لیے بھی ان کا شکار کرتے ہیں ویسے تو چمپینزی پھل کھانا پسند کرتے ہیں لیکن گوشت بھی یہ روزانہ کھایا کرتے ہیں اور ان کا شکار چھوٹے گلمبس نسل کے بندر ہوا کرتے ہیں اور چمپینزی ان بندروں کا اتنا شکار کر چکے ہیں کہ ان کی نسل انیس سو نوے کے بعد ختم ہونے کے قریب ہو چکی ہے اور جب گلمبس نسل کے بندر ملنا بند ہو گئے تو یہ چمپینزی دوسری نسل کے بندروں کا شکار کرنا شروع ہو گئے اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ چمپینزی اپنی نسل کے بندروں کو بھی نہیں چھوڑتے بلکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ اپنے گروپ کے اندر نہ صرف ایک دوسرے کو مارتے ہیں بلکہ مارنے کے بعد کھا بھی جایا کرتے ہیں دوستو اب آپ کو ان جانوروں کا عجیب و غریب رویہ دکھاتے ہیں کیونکہ سچ میں ان ترکی پرندوں کے پاس تھوڑی سی اکل کی کمی ہوتی ہے اور ان کے رویہ کو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جب کوئی جانور عجیب رویہ دکھاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے اس لیے سائنس دانوں نے ترکیز کے اس رویہ پہ بہت زیادہ ریسرچ کی اور یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ ایسا کیوں کرتے ہیں اور ریسرچ کرنے کے بعد یہ وجہ سامنے آئی کہ اس کے پیچھے کوئی بھی وجہ نہیں ہے بلکہ وجہ بس اتنی سی ہے کہ اگر ایک پرندہ ایسے گھوم رہا ہو تو دوسرا سمجھتا ہے کہ اگر یہ ایسے گھوم رہا ہے تو کوئی نہ کوئی خطرہ تو ضرور ہوگا اور ان کے پاس باقی پرندوں کی طرح اکل نہیں ہوتی اس لیے یہ بلا وجہ ہی ایسے گھومنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر یہ سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے دوستو اگر آپ کو ترکیز کا ناچنا اور گھومنا عجیب لگا ہے تو پھر بکرے اور بکریوں کا یہ رویہ آپ کو کیسا لگے گا یہ ویڈیو مروکو شہر کی ہے اور اس میں کوئی بھی عجیب وجہ نہیں ہے بلکہ مروکو شہر میں بکرے اور بکریوں کے چڑھنے کے لیے گھاس پوس کی بہت کمی ہے اس لیے ان بکریوں کے اندر درختوں کے اوپر چڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس ایریا میں رہنے والے ان جانوروں کے اندر کسی بھی خطرناک جگہ پہ خود کو بیلنس کرنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے جسے آپ اس ویڈیو میں دیکھ ہی سکتے ہیں یہ بکری کیسے خود کو کھڑی چٹان کے اوپر بھی بیلنس کر رہی ہے اور یہ دیکھنے میں بھی بہت حیران کن ہے دوستو پیرٹس پالنے کا لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے اور یہ پرندہ ہمیشہ بڑے سکون سے چوری کھانے والا پرندہ سمجھ جاتا ہے لیکن اب آپ ایک توتے کو شکار کرتے ہوئے دیکھیں گے کیونکہ نیوزی لینڈ کے اندر پیرٹس کی ایک ایسی نسل بھی پائی جاتی ہے جو تازہ پھل کھانا پسند نہیں کرتے بلکہ ان کو تازہ گوشت کھانا زیادہ اچھا لگتا ہے یہ توتے بھیڑوں کے پیچھلے حصے پہ حملہ کرتے ہیں اور ان کا پیچھلا حصہ کافی زخمی کر دیتے ہیں اور ان توتوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ زخم بڑھتا ہی جاتا ہے اور بھیڑ کی جان تک چلی جاتی ہے ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو یہ حقیقت جان کر زیادہ اچھا نہیں لگا ہوگا کیونکہ پیرٹس کا سوچتے ہی آپ کے ذہن میں رنگ بھرنگا خوبصورت سا پرندہ آ جاتا ہے لیکن اب یہ تو حقیقت ہے دوستو اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ حیران نہیں ہوئے تو اب آپ کو جو دکھانے والے ہیں اسے دیکھ کر آپ ضرور چونک جائیں گے یہ سامپوں کی ایک ایسی قسم ہے جو ہوا کے اندر اڑ سکتی ہے ہاں لیکن اڑنا کہنا مناسب نہیں ہوگا بلکہ یہ سامپ لمبی لمبی چھلانگیں لگایا کرتے ہیں اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سامپ ہمارے ملک میں ابھی بہت کم تعداد میں پائی جاتے ہیں لیکن آپ پھر بھی ان سے کبھی ملنا نہیں چاہیں گے کیونکہ زیادہ تر یہ سامپ ڈیڑھ میٹر تک لمبے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کافی زہریلے بھی ہوتے ہیں اور کئی بار ان کو ایک درخت سے دوسرے درخت پر اڑکے جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور اگر ڈسٹنس کی بات کی جائے تو یہ حیران کن سامپ ڈس میٹر تک لمبی چھلانگ لگا سکتے ہیں نمبر ون مونسٹر فش دوستو اب چلتے ہیں اپنی اس ویڈیو کے مین حصے پر جس کی ہمیں بھی سمجھ نہیں آسکی یہ ویڈیو ڈسکوری چینل پر اپلوڈ کی گئی تھی جس میں آپ مونسٹر فش کو زمین سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں لیکن سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ان مونسٹر مچھلیوں کے موں سے ایل مچھلیاں باہر نکر رہی ہیں اس کا مطلب ہماری سمجھ سے تو باہر ہے کیونکہ ایسا نہ تو کبھی ہم نے سنا ہے اور نہ ہی کبھی دیکھا ہے ہاں لیکن اگر آپ دوستوں میں سے کسی کو مچھلیوں کے ایسے رویے کے بارے میں پتا ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو دوستو یہ تھے دنیا میں دیکھے جانے والے جانوروں کے کچھ عجیب و غریب رویے تو ان سب میں سے کونسا بیہیوئر آپ کو سب سے زیادہ عجیب لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹاپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں